رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواح البخاری تھی کتاب المغازی حضرت امام بخاری صدی سے پات کو ایسے کتاب المغازی ملا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریضہ میں یعنی ایک تعقید کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریضہ ہی میں پڑھو پس منظر کیا ہے اس کا بیک گراؤن کیا ہے جنگ احزاب کے موقع پر یہودیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی این وقت پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مسلمانوں کا مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان اس وقت پیس رہے اللہ تعالیٰ نے فتح دی اپنی رحمت سے ایسی فوج بھیجی جو دکھائی دے دیتی ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کے تنبو اور ان کے ٹینٹ وغیرہ اکھار دیا دھاگنے پر مجبور کر دیا اللہ کی رحمت سے غزو احزاب میں کامیاب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے اجارک جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنگی لباس اتار رہے ہیں کہا کہ جنگی لباس مت اتار رہے ہیں ابھی فرشتوں نے لباس نہیں اتار رہے ہیں جنگی اللہ 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 پہلے تو مسلمان ایسے تھے کہ ان کے مدد کے لئے آسمان سے فرشتے ہتھیار بند ہو کر آتے تھے آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا فرشتے نہیں اترتے ہماری مدد کے لئے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات پہ یہ ہے کہ فدائے بگر پیدا کر فرشتے تیری نسرک کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی ویسے ایمان تو ہونا تمہارے اندر ویسے ایمان تو ہونا پہلے مسلمانوں جیسا تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتیار اتار رہے ہیں کہا کیوں؟ کہا کہ بنو قرآہ کو سبق سکھنا ہے اللہ کے رسول اللہ حلال فرمائے کوئی اتیار نہ اتارے نمازِ اثر بنو قرآہ ہی میں پڑھی جائے بنو قرآہ کا محاصرہ کر لیا جائے ان کے تلوں کا ان کے گھنیوں کا محاصرہ کر لیا جائے سیز کر لیا جائے اس کو اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی اثر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قرآہ میں اب چلے سب مسلمان راستے میں اثر کی نماز توفت ہو گیا اب اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا رہے بھئی اثر کی عدان ہو گئی ہے اثر کی عدان اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں نے کہا ہے ناں نبی نے کہا ہے کہ بنو قرآہ میں چل کر ہی پڑھیں گے تو دوسرے لوگوں نے کہا نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بیچ میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو چھوڑ دینا یہ کہا کہا تھا آپ نے جلدی کے لیے کہا تھا دیکھیں اختلاف ہو گیا اب کچھ صاحب اکرام نے پڑھ لیا کچھ صاحب اکرام نے اثر کی نماز چھوڑ دی مغرب کے وقت جا کر کے بنو قرآہ میں پڑھا ہوں جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ نے کسی کو غلط نہیں ٹھیر آیا دیکھیں ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کر لیا تو اس طریقے کے اختلافات تھی کہ بات صاف نہیں تھی بات صاف نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس پر عمل کر لیا بعض لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا بات واضح نہیں تھی آج بھی اگر کسی حدیث میں بات واضح نہ ہو تو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو دونوں پہلوں پر عمل ممکن ہو تو دونوں پر کر لو لیکن اگر مسئلہ صاف ہو تو دونوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے کیا کہ آمین بول زور سے بھی بول سکتے دیرے بھی بول سکتے کیسے بول سکتے آمین زور سے کی دلیل موجود ہے اور دیرے کی دلیل موجود نہیں ہے موجود بھی اگر تو وہ لایانی ہے فضول ہے ضعیف اور کبارہ قسم کی ہے لہذا اس کو اپر عمل لیتا ہے معارضہ ہی نہیں کیا جا سکتا صحیح حدیث ہے کسی ضعیف حدیث کا تو یہ کہنا دونوں پر عمل ہو جائے یہاں بھی باندھو یہاں بھی باندھو کیسے کرے گا نہیں کرتا تو اس طریقے کے اختلافہ اور کچھ اختلافات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ صحابے کرام کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے جیسے کوئی لفظ مختمل معنی ہے نہیں یعنی اس کا دو معنی نکل سکتا ہے جیسے قرآن میں ہے قرو متلقہ عورتیں تین قرو انتظار کریں ان کی عدد تین قرو ہے اب حضرتِ عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ قرو سے مراد حیز ہے زیجم نے ثابت کہتے ہیں قرو سے مراد توہر ہے جناب عدی لفظ میں اختلاف ہو گیا لفظ میں دو معنی تے دو معنی ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرو کا مطلب حیز ہے قرآن کا مطلب حیز ہے اور ایک کہہ رہے قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے توہر ہے اس لیے کہ لفظ محتمل معنی انتا دو معنی کا حامل تھا دونوں معنی اس میں ہو سکتے تھے اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حکم کی علت میں اختلاف ہو گیا حکم کی علت کیا ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنادہ جا رہا تو آپ کھڑے ہو گئے آپ کیا کیا جائے کسی یہودی کا کسی گھر مسلم کا جنادہ جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے کیا مطلب اس میں بھی صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ نبی جو کھڑے ہوئے فرشتوں کی تازیم میں کھڑے ہو چونکہ فرشتے جاتے ہیں اگر وہ نیک ہے تو اچھے فرشتے رہتے ہیں اس ہاتھ میں اور اگر برا ہے تو ازاد کے فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں لیکن رہتے تو اللہ کے فرشتے ہی ہیں لہذا وہ فرشتے جب جا رہے ہیں تو ان کی تازیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو اب چاہے غیر مسلم کا جنادہ جائے چاہے مسلمان کا جنادہ جائے آدمی بیٹا رہے تو کھڑا ہو جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فرشتوں کی وجہ سے تو چاہے غیر مسلم کا جنادہ چاہے مسلمان کا جنادہ ہو آدمی بیٹا ہو تو کھڑا ہو جائے بہت صحابہ اکرام نے کہا نہیں بلکہ نبی اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ وہ یہودی کا جنادہ تھا کہیں اس یہودی مشرق کا کہ ہائے آپ کے سر سے بلند نہ ہو جائے کہ مشرق کا جنادہ آپ کے سر سے ہنچا نہ ہو جائے یہاں باہ اس وجہ سے آپ تھڑے ہوئے تو چونکہ اختلاف ہو گیا چاہے اس پر عمل کر لیجی جنس کو اوپر عمل کر لیجی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجہ کوئی نہ کرے پاکھانہ کوئی نہ کرے پچھن کی طرح مو کر کے یا پیٹ کر کے مغرب کی طرف قبلہ کی طرف پیٹ کر کے یا مو کر کے کوئی استنجہ پسانہ نہ کرے یہ تو آپ کا حکم ہے اس کے بعد آپ کو خود دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ قبلہ کی طرف مو کر کے حاجت فرما رہے ہیں اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے جو کہا تھا وہ منسوخ ہے اور آپ کا یہ عمل ناسخ ہے اب آدمی قبلہ کی طرف مو کر کے پچھا پاکھانہ کر سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ فرق کیا جائے گا اگر آدمی کے سامنے کوئی آر ہے تو آر میں رہ کر کے قبلہ کی طرف مو بھی کر سکتا ہے اور پیٹ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آر نہ ہو تو پیٹ بھی نہیں کر سکتا مو بھی نہیں کر سکتا تو اس طریقے کے اختلافات تھے اور ان اختلافات میں حق مطلوب ہوا کرتا تھا میں نے اشارات کر دیا ہے کہ اختلاف کی نوعیت صحابے کرام کے زمانے میں کس طرح تھی صحابے کرام کے اختلاف کا حوالہ جو لوگ دیا کرتے ہیں کہ ارے بھئی اختلاف کا کیا ہے اختلاف تو صحابے کرام کے زمانے میں تھا کاش انہیں معلوم ہوتا کہ صحابے کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اختلافات کی نوعیت کیا تھی یہ نوعیت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا آئیے ایک حدیث دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے دو اختلافات کے اندر کیا نسخہ تجیز فرمایا کیا پریسکرپشن ہے وہ دیکھیں درہ میں تو کہتا ہوں اگر اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری اخربی زندگی بہت کامیہ بوجائے حدیث حدیث اس طرح وَعَنِ الْعِرْبَعْدِ مِنَسْعَارِيَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَهُ تَعَلَهُ يَقُول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتا يوم فبازنا موزتا بلیغا وجلت منها القلوب وزرفت منها العجون فقیل يا رسول اللہ وعست موزتا موضع فاہدیلینا باحد فقال وَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَ اللَّهُ وَالْسَّمَيْضَتَّا وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِ اِخْتِلَابًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُلَّتِ وَسُلَّتِ الْخُلَفَائِ رَشَدِينَ الْمَحْدِيجِينَ عَزْلُوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسْ وَعِيْكُمْ الْعُمُورِ الْمُحْدَسَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدَاتٍ ظَلَالَ رَبْحَبْنُ مَاجَ فِي بَابِ اِتْتَبَاعِ سُنَّةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اس حدیث پاک کو حضرت امام ابن ماجہ باب و اتتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بڑی پیاری حدیث لے کر جاؤ حضرت امام ابن ابن ساریہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھی تقریر فرمائی تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آسو جاری ہوگئے جب آپ کی تقریر خط ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی جیسے رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے تو کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا چار چیزیں ذہنے شن کرو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈر ہو خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈر ہو تنہائی میں رہو تو اللہ سے ڈر ہو اجالے میں رہو تو اللہ سے ڈر ہو ہندیرے میں رہو تو اللہ سے ڈر ہو گھر میں رہو تو اللہ سے ڈر ہو باہر رہو تو اللہ سے ڈر ہو ہر معاملے میں لیں دن کرو تو اللہ سے ڈر ہو پہلی چیز اور امیر کی اطاعت کرو خلیفت المسلمین امیر سے مراد خلیفت المسلمین خلیفت المسلمین کی اگر ہو تو اس کی اطاعت کرو چپ چاپ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا اگرچہ وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے جو امت مختلف فرقوں پر بڑھ جائے گی بہت اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا ہے فَحَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشِدِينَ الْمَحَدِينَ تو میری سنت کو اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے رہا دیکھو یہاں کہتے ہیں دیکھو میری سنت نبی نے کہا خلیفہ راشدین کی بھی سنت کو ہجت بتایا کہ آج انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اختلاف جب دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو نبی کی سنت الگ اور خلیفہ راشدین کی سنت الگ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی تردیب اور تلقین کرنے کے بعد آپ نے جو یہ کہا کہ میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سنت کچھ اور ہے میری سنت کچھ اور ہے مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کیسے پکڑنا ہے جیسے میرے خلفہ نے پکڑا ہے ان کی یہ سنت دیکھنا کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ میری سنت دیکھتے تھے یہ نہیں یہ الگ سے سنت ایجاد کرتے تھے جن لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا کتنا غلط مفہوم سمجھا کتنا غلط مفہوم سمجھا کہ نبی کی سنت الگ اور خلفہ راشدی جو سنت الگ یہ اقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے اقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو کیسے جیسے میرے خلفہ راشدین نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے یہ مطلب اس کا اس کا یہ مطلب نہیں خلفہ راشدین کی سنت میری سنت سے انہیں کوئی چیز ہے یہ بھی کر لو تو صحیح وہ بھی کر لو تو صحیح اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نئی نئی چیزیں سو بچو اور اس لئے کہ ہر لائی چیز بیدارت ہے اور ہر بیدارت گم رہے ہیں اس میں چار چیزوں